موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ساقب اور میں ہوں مجاہد خان سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص خبروں پر وزیر اعظم نے فیصل آباد اور لاہور میں مستحق افراد میں مفت آٹے کے تھیلے تقسیم کیے ہیں شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری ہیں وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں ایران اور سعودی عرب کے درمند سفارتی تعلقات کی بحالی کو علاقہ امن کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل کرا دیا ہے وزیر اتوانائی نے کہا ہے کہ روان موسم گرمہ میں بجلی کی صورتحال گزشتہ سال کے مقابلے میں بہت بہتر ہوگی وفاقی حکومت نے ریڈیو پاکستان کے لیے مالی بہتری کے ایک منصوبے کی تیاری شروع کر دی ہے آزان جمعہ کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر علیہ السلام کو توہین عدالت کی مقدمے میں سزا سنائے جانے کے بعد ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے آئینی اور قانونی ماہرین نے انیس سو تہتر کے آئین کو ریاست اور معاشرے کے معاملات چلانے کے لیے ایک جامع دساویس کرا دیا ہے ہزاروں فرزندانی توحید اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ تعالی کی رحمتوں کے حصول کے لیے آج شام اتقافت میں بیٹھ گئے سیکیورٹی فورسز نے بننوں میں خفیہ معلومات پر مبنی کاروائی کے دوران تین دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے پاکستان نے گروپ بیس کے سیاحتی ورکنگ گروپ کے سری نگر میں جلاس کے نقاط کے بھارت کے فیصلے پر انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا ہے میانمر کے علاقے سینگینگ میں فوج کے فضائی حملوں میں کم از کم ترپن افراد ہلاک ہو گئے ہیں خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے مجاہد خان وزیر آدم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے تمام ممکنہ اقتعامات کر رہی ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج فیصلہ بعد میں مفت آٹا تقسیم کرنے کے مراقص کے دورے میں کہی مزید تفصیل لیڈی پاکسن فیصلہ بعد کی نمائندہ افحاف سیج سے وزیر آسم شہباز شریف نے حاکی سٹیڈیم اور اقبال سٹیڈیم میں جا کر مفت آٹے کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ غریب عوام کی مشکلات اور مہنگائی کے پیشے نظر مفت آٹے کی تقسیم پچیس رمضان و مبارک تک جاری رہے گی شفاف طریقے سے مستق افراد کو کسی پریشانی کے بغیر آٹے کی فراہمی کا یہ عمل ملکی تاریخ میں پہلی بار موجودہ حکومت کا اہم قدم ہے اس سے کم آمدنی والے گھرانوں کو یقیناً ریلیف ملے گا وزیر آزم نے کہا کہ ہماری سیاست عوام کی خدمت پر مبنی ہے حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مزید اقدامات کر رہی ہے مفت آٹے کی تقسیم بھی مستق افراد پر مہنگائی کا بوجھ کم کرنے میں معاون ثابت ہوگی وزیر آزم شہباز شریف نے آٹے تقسیم سینٹرز پر مہیا کیے جانے والے آٹے کے میار کو چیک کیا اور شناختی کارڈ اور موبائل فون پر پیغامات کی تصدیق کی انہوں نے ذلی انتظامیوں کی طرف سے آٹے کی تقسیم کے لیے کیے جانے والے انتظامات کو سراہا بعد ازام وزیر آزم نے آئے لاہور میں آٹے تقسیم راکس کا دورہ کیا انہوں نے آٹے کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا وزیر آزم نے عوام کو مفت آٹے کی فراہمی کے نظام پر احتمنان کا اظہار کیا وزیر آزم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری ہیں اپنی حکومت کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر متعدد ٹویٹس میں وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے معاشی بارودی سرنگیں بچھانے عالمی سطح پر ایندھن اور خوراکی ترسیل میں تاتل کے باوجود پاکستانی معیشت میں بہتری جاری ہے وزیر آزم نے کہا کہ دیوالیے کی تمام پیشکوئیاں غلط ثابت ہوئیں انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت پاکستان کے سفارتی تعلقات کو درست اور دوبارہ قائم کرنے میں اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے جنہیں عمران خان کی حکومت نے شدید تھچکہ پہنچایا وزیر آزم نے کہا کہ حکومت گدشتہ ایک سال میں ایک شراکدار اور دوست کی حصیت سے پاکستان کی ساکھ بنانے میں کامیاب ہوئی شہباز صریف نے کہا کہ حکومت نے شدید سیلاب سے متاثرہ لاکھوں افراد کو سماجی تحفظ فراہم کیا جس کا عالمی برادری کی جانب سے اعتراف کیا گیا انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت نے پاکستان کے مقدمے کو عالمی سطح پر پیش کرنے کے لیے موسمیاتی سفارتکاری اپنائی وزیر آزم نے کہا کہ جغرافیائی اور تذویراتی دشمنی ایندھن کھانپینی کی اچھیا کے قیمتوں میں زافہ اور تاریخی سیلاب مہنگائی کی بعض اہم وجوہات ہیں شہباز صریف نے کہا کہ ہماری موثر پولیسیوں کے باعث پاکستان پیٹف کی گریلس سے باہر آیا ہے انہوں نے اس سلسلے میں مسلسل کابشوں اور حمایت پر فوجی قیادت کا شکریہ ادا کیا وزیر اخزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ہوابازی کے شعبے میں بہتری کے لیے کوششوں اور کیے جانے والے اقتامات کو سراحہ ہے شہری ہوابازی کے بارے میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے پی آئی اے کی تنظیم نو اور اسے منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے ہوابازی ڈیویشن کو ہر ممکنہ تعاون فراہم کرنے کا عظم ظاہر کیا وزیر ہوابازی خواجہ صدارت رفیق نے اجلاس کو ملک تین بڑے ہوای اڈوں کے انتظام انسرام کے بارے میں انٹرنیشنل فائنانس کوپریشن کے ساتھ معاہدی سمتالک پیشرف سے آگاہ کیا اجلاس میں پی آئی اے کی تنظیم نو میں ہوابازی ڈیویشن کو برپیش مالی و قانونی مسائل پر بھی غور کیا گیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران میں صفارتی تعلقات کی بحالی خطے میں امن کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ پاکستان میں سعودی صفیر نواف بن سعید المالکی سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی تعلقات پر بھی بات جیت ہوئی وزیر خارجہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرنے پر سعودی رہنما کا شکریہ آدھا کیا اور سعودی قیادت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ادھر پاکستان میں سبک دوش ہونے والے ایرانی صفیر سید محمد علی حسینی سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے ایران کے ساتھ پاکستان کے بہتر تعلقات کے لیے ہر شعبے میں پاکستانی اتاشیوں کی اہمیت پر زور دیا بلاول بھٹو زرداری نے پاکیران تعلقات کے فروغ کے لیے سید علی حسینی کی خدمات کو سراہا ادھر پاکستان میں کینیڈین ہائی کمیشنر لیسلی اسکینلن نے بھی وزیر خارجہ سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر زور دیا بفاقی وزیر طوانائی خورم دستگیر خان نے کہا ہے کہ موسم روان گرمہ میں موجودہ حکومت کی بہتر حکمت عملی سے بجلی کی فراہمی کی صورتحال گزشتہ سال کے مقابلے میں بہت بہتر ہو جائے گی آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے ملکی تھرکے کوئلے کے استعمال سے بجلی میں دو ہزار میگا وارٹ کا اضافہ کر کے نیشنل گریڈ میں شامل کیا انہوں نے کہا کہ طوانائی کی پیداوار کے لیے مقامی کوئلے کے استعمال سے بجلی کی قیمت بھی کم ہوگی وفاقی وزیر طوانائی نے کہا کہ پہلے شمسی طوانائی کے منصوبے کی نیلامی آئندہ ماہ کی ساتھ تاریخ کو ہوگی خورم دستگیر نے کہا کہ حکومت کی تمام تر توجہ ملک کی تعمیر و ترقی پر ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جیرمن عمران خان ملک کو بد امنی اور انتشار سے دوچار کرنا چاہتے ہیں وزیر طوانائی نے ملک میں اس تدا کی کہ اجتماعی دانشمندی سے آئینی بہران سے نمٹنے کے لیے فل کوٹ تشکیل دیا جائے بری فوج کے سبرہ سیدہ سیمونیر نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کو سراہا ہے جو دفاعی پیداوار اور خود کفالت کے حصول میں اہمیت کا حامل ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے دورے کے موقع پر کیا جنرل سیدہ سیمونیر نے انڈسٹریز کے اہلکاروں کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے مسئلہ افواج کی عالمی میار کے مطابق ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے جدید دفاعی پیداوار میں تبدیل کرنے پر افسران اور افرادی قوت کے عزم گسر رہا اس سے پہلے ان کے آمد پر ہیوی انڈسٹریز کے چیئرمن نے ان کا استقبال کیا بری فوج کے سربراہ کو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی تقنیقی صلاحیتوں فینتی گئی آرمی چیف نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی مختلف ایکٹریوں کا دورہ کیا اور پیداواری عمل ٹینکوں کی تیاری اور اپگریڈیشن اور پاک فوج کے لیے مقامی طور پر تیار کردہ وان فیفٹی فائیو ایم ایم آرٹلیری گن بیرلز کا مشاہدہ کیا وفاقی حکومت نے ریڈیو پاکستان کے لیے مالی بہتری کے لیے ایک منصوبے کی تیاری شروع کر دی ہیں یہ بات ودیر اطلاعات و نشریات مریم آرنگزیب نے اسلامباد میں سینیٹر فیصل جاوید کی زیر صدارت ہونے والی سینیٹ کی اطلاعات و نشریات کی قائمہ کمیٹی میں گفتگو کے دوران کہی انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل نے منصوبہ تیگیار کر لیا ہے لیکن ابھی تک ودارت کو باقاعدہ طور پر پیش نہیں کیا گیا مریم آرنگزیب نے کہا کہ ریڈیو پاکستان میں چار آلہ میار کے پاڈکاست سٹوڈیوز قائم کیے گئے ہیں انہوں نے کمیٹی کے عراقین کو ذاتی طور پر سٹوڈیوز کے معاینے کے لیے ریڈیو سٹیشنوں کے دورے کی دعوت دی ودیر اطلاعات نے واضح کیا کہ ریڈیو پاکستان کی ملکیتی یا راسی فروخت کرنے یا نیجی شعبے کو دینے کی کسی قسم کی اجازت نہیں دی گئی ہے کمیٹی کے ایک رکن کی سوال پر ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل تاہر حسن نے کہا کہ فنڈز کا انتظام کر لیا گیا ہے اور ملازمین کی بیواؤں کو پینشن جلد ادا کر دی جائے گی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو آج اسام آباد میں منقضہ اجلاس میں بتایا گیا کہ پاک امریکہ تذوراتی مذاکرات نے دو اضافی شعبوں صحت اور موسمیاتی تبدیلی کو شامل کیا گیا ہے رکن قومی اسمبلی موسم داور نے اجلاس کی صدارت کی سیکرٹی خارجہ حسد مجید خان وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کے حکام نے کمیٹی کو پاک امریکہ انصداد دہشتگردی تعاون اور وسطی سطح کے دفاعی مذاکرات سے متعلق بریفنگ دی کمیٹی کے چیرمن نے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا امریکہ کے ساتھ انصداد دہشتگردی تعاون اور دفاعی مذاکرات میں پاکستان کے قومی مفاد کو مقدم رکھا جائے کمیٹی کو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے انصداد دہشتگردی تعاون کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی کمیٹی کے عراقین نے اس طرح کے اہم معاملات اور دفاعی مذاکرات پر پارلمان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت پر زور دیا آزاد جمہو کشمیر کے وزیراعظم سردار تنویر علیہاس توہینی عدالت کیس میں سزا کے بعد اپنے اہدے سے نا اہل ہو گئے ہیں آزاد جمہو کشمیر ہائی کورٹ نے آج توہین کے نوٹس پر ایک مختصر سماعت کے بعد سردار تنویر علیہاس کو عدالت برخواست ہونے تک قید کی سزا دی تنویر علیہاس توہینی عدالت کیس میں ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور اپنی توہین آمی اس تقریب پر غیر مشروط معافی مانگی لیکن عدالت نے انہیں اہدے سے نا اہل کرنے کا ایک مختصر فیصلہ سنایا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی کر سکتی ہے آئینی اور قانونی ماہرین نے انیس سو تہتر کے آئین پاکستان کو متوازن انداز میں ملک اور معاشرے کے عمول چلانے کے لیے ایک جامع اور مکمل دستہ ویس قراب دیا ہے ریڈی پاکستان کے خبروں اور حالاتِ آزاد کے اخصوصی پروگرام میں سارے خیال کرتے ہوئے سابق اٹورنی جنرل شاہ خاور نے کہا کہ آئین تمام طبقوں اور صوبوں کی نمائن کی کرتا ہے اور تمام وفاقی ایکائیوں کے درمین ہمہنگی کی اکاسی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمین اتفاق کے رائے سے آئین تشکیل دیا گیا تھا شاہ خاور نے کہا کہ آئین میں تمام اداروں کے کردار کی مقصود حدود واسع کر دی گئی ہیں مشہور قانوندان اتزاز ایسن نے اپنے بیان میں کہا کہ انیس ستہتر کا آئین سابق وزیراعظم زلفکار علی بھٹو کی اہم کامیابی تھی جنہوں نے اس تساویز پر تمام سیاسی قوتوں کی حمایت حاصل کی انہوں نے کہا کہ فوجی عاملوں نے آئین کو دو بار موطل کیا مگر وہ اس کو منسوخ نہیں کر سکے جو اس کے مضبوط دھانچے کی اکاسی کرتا ہے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ناصرہ اقبال نے پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ آئین کے تحت تمام لوگوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور اقلیتوں کے حقوق کی زمانت بھی دی گئی ہے آئین کی گولڈن جملی تقریبات کے ایڈوائیسری کمیٹی کے رکن سینیٹر فرطالع بابر نے آئین کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے فعال اور برپور کردار کی ضرورت پر سوٹ دیا ریڈیو پاکسن پاکسٹ کو انٹریو میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے کارکن جمہوری نظام اور آئینی حقوق کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کریں فرطالع بابر نے کہا کہ ملک تمام اطالق فریقوں کو جمہوریت کو بنیادی سطح پر مضبوط کرنے کے لیے باتجیت کو فروغ دینا چاہیے ملک بھر میں لاکھوں اہل ایوان آج نماز مغرب کے بعد اتقاف میں بیٹھ گئے اس کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لہور کی نمائندے آسن امجد کی اس رپورٹ میں ملک کے دیگر حصوں کی طرح لہور میں بھی لاکھوں فرزندان اسلام آج مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اتقاف بیٹھ چکے ہیں اس سلسلے میں سوائی دارالحکومت کی مساجد میں معتقفین کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں داتا صاحب میں دو ہزار سے زائد جبکہ بادشاہی مسجد میں پان سو سے زائد مسلمان اتقاف بیٹھ چکے ہیں جبکہ منحاج القرآن میں ہزاروں مسلمان اتقاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان مساجد میں معتقفین کے لیے سہر افطار اور عبادات کا خصوصی اور وسیع انتظام کیا گیا ہے معاشرے میں پیار امن اور عواداری کا پیغام پھیلانے کے لیے ریڈیو پاکستان کی خصوصی رمضان نشریات پیغام رمضان کا سلسلہ جاری ہے اس سلسل نشریات کے انیس میں روز نامبر عالمان ڈاکٹر ساجدہ جمیل قریشی نے کہا کہ رمضان محبت و عقیدت اور خود احتسابی کا مہینہ ہے یہ ہمیں ایمان کی اہمیت اور روحانیت پر عمل پیرا ہونے کی یاد دلاتا ہے معروف ہیر ٹرانسپلانٹ سپیشلسٹ ڈاکٹر فررخ نوشین نے کہا کہ اسلام میں بالوں کے تحفظ کے حوالے سے کوئی خاص احکامات یا بندشن نہیں ہیں تاہم روزہ اور روزبرہ معلومات میں تبدیلی سے بالوں کی صحت اور بناوت متاثر ہو سکتی ہے ناتخہ عمر بن عبدالعزیز نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظران عقیدت پیش کیا ملک بھر کے سامعین اور ناظرین شام پانچ بجے سے رات نو بجے تک فور نمبر صفر پانچ ایک نو دو صفر آٹ نو چار صفر پر کال کر کے براہ راست ان نشریات کا حصہ بن سکتے ہیں یہ خصوصی نشریات ریڈیو پاکستان کے پاڈکاسٹ سمیت ریڈیو پاکستان کے تمام پلیٹفارمز پر ملاحظہ کی جا سکتی ہیں خیبر پختونخواہ کے گورنر حاجی قلام علی نے کہا ہے کہ میاری تعلیم کی فراہمی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور اس مقصد کے لیے تمام دستیاب وسائل پروے کار لائے جائیں گے پشاور سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے جوہر علی کی رپورٹ آج پشاور میں جنوبی وزرستان کے کیڈیٹ کالیج سپنکائی کے پرنسپل سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر حاجی قلام علی نے کہا کہ تعلیم کے میدان میں کیڈیٹ کالیجز نہ صرف اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ ان اداروں سے فارغ تحصیل تلبام ملک و قوم کا قیمتی اساسہ بندے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ قبائلی ازلا کے تمام بچوں کو تعلیم کے میدان میں پیچھے نہیں چوڑنا چاہیے گورنر نے کہا کہ زمشدہ ازلا کے بچوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کرنا ہی ملک و قوم کی ترقی ہے انہوں نے میاری تعلیم کی فراہمی میں سپنکائی کیڈیٹ کالیج کی انتظامیہ کے کردار کو سرہا سیکیورٹی فورسز نے انزلا بنو کے علاقے نورار جنرل میں معلومات پر مبنی کاروائی کے دوران تین دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے ہلاک ہونے والے دہشتگردوں سے ہتھیار اور دیگر اسلحہ بھی برامد ہوا وہ سیکیورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں کے قتل کی سرگرمیوں میں مروز تھے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشک کی جارہی ہیں پاکستان نے بھارت کی جانب سے گروپ بی سیاحتی ورکنگ گروپ کا اجلاس سرینگر میں منقد کرنے کے فیصلے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوش نے آج ایک بیان میں کہا کہ نوجوانوں کی امور پر ایک مشاورتی فورم کے مزید دو جلاس بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے علاقوں لے اور سرینگر میں کرانا بھی باعث تشویش ہے ترجمان نے کہا کہ بھارت کا یہ غیر ذمہ دارانہ اقدام اقوام متحدہ اسلامتی کامسل کی قراردادوں کو یہ اکثر نظر انداز کرتے ہوئے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں اپنے غیر قانونی تسلط کو برقرار رکھنے کے اقدامات میں سے تازہ ہربا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ان اقدامات کی شدید مضمت کرتا ہے ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ ایسے واقعات سے جمعہ کشمیر کی ایک بیان اقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع کی حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا جو گزشتہ سات دہائیوں سے زائد عرصے سے اقوام متحدہ اسلامتی کامسل کے ایجنڈے پر موجود ہے انہوں نے کہا کہ یہ کاروائیاں مقبوضہ وادی کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششوں سمیت مقبوضہ جمعہ کشمیر کے لوگوں پر بھارت کے وحشیانہ مظالم سے بین الاقوامی برادری کی توجہ نہیں ہٹا سکتی ترجمان نے کہا کہ بھارت ایک بار پھر اپنے مفاداتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اہم بین الاقوامی گروپ کی رکنیت کا غلط استعمال کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کے ایک ذمہ دار رکن کی حیثیت سے اپنا کردار نبھانے میں ناکام رہا ہے کل جماعتی حرید کانفرنس نے سیری نگر میں گروپ بیس کے سربرائی جلاس کا بائیکارٹ کرنے کی اپنی اپیل کا یادہ کیا ہے کل جماعتی حرید کانفرنس کے تمام رہنماؤں نے سیری نگر میں ایک اجلاس میں گروپ بیس ممالک کی توجہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں نہتے لوگوں پر بھارتی فوج کے مظالم کی طرف مبصول کراتے ہوئے کہا کہ یہ صفاقہ نہ کاروائیں سیری نگر میں گروپ کے اجلاس میں شرکت سے انکار کے لیے کافی ہیں انہوں نے کہا کہ گروپ بیس کے ممالک کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت کشمیر میں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ گروپ کے اجلاس سے نہ صرف اقوام متحدہ کی صاحب کو نقصان پہنچے گا بلکہ جمہوری حصولوں کے ساتھ گروپ کی وابستگی پر بھی سوالات اٹھیں گے گروپ بیس کے ممالک کے علاوہ کل جماعتی حرید رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل پر زور دیا کہ وہ آگے ہیں اور دیرینہ تنازع کشمیر کے حل ساگر نے چینی وزیر خارجہ کے نام ایک خط میں امید ظاہر کی کہ کشمیریوں کے حق خودرادیت کا مضبوط حامی ہونے کے ناتے چین سیڈنگر میں ہونے والے گروپ بیس اجلاس کا بائیکارٹ کرے گا تاکہ تنادر کشمیر کے منصفانہ اور پرام انحل کے حوالے سے اس کے عظم کو تقویت ملے بھارتی فوجیوں نے زلہ بارہ مولا کے علاقے سوکور اور پٹن میں محاطرے اور تلاشی کے کاروائیوں اور گھروں پر چاپوں کے دوران ایک خاتون سمیت دو شہریوں کو گرفتار کر لیا میانمار کے علاقے ساگائن کے گاؤں میں فوج کے فضائی حملوں میں کم از کم ترپن افراد حلاق ہو گئے ہیں حلاق ہونے والوں میں کم از کم پندرہ خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے میانمار کی فوج نے فروری دو ہزار اکیس سے اقتدار پر قاوض ہونے کے بعد سے اپنے مقالفین پر فضائی حملوں میں اضافہ کر دیا ہے اقوام متحدہ نے یمن میں امن کے لئے مذاکرات کا خیر مکتم کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقے میں کشید کی کم کرنے کی طرف ایک قدم ہے اقوام متحدہ کے تاجمان سٹیفن درائچک نے نیو یورک میں ذرائع بلاک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں تنازع کے خاتمے کے لئے مستقل جنگ بندی کی جانب اہم پیش رفت ہوئی ہے بین الاقوامی مالیتی فانڈ کی مینسنگ ڈائریکٹر کرسٹلینہ جاد سیوہ نے کہا ہے کہ 44 ممالک نے آئی ایم ایف کے 40 حرب ڈالر مالیت کے موسمیاتی خطرات سے محفوظ اور پائیدار ٹرسٹ میں شمولیت پر دلچسپی ظاہر کی ہے واشنگٹن میں آئی ایم ایف کی مینسنگ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ٹرسٹ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے غریب ملکوں کو مالی تعاون فراہم کرتے ہوئے ان کو بچاؤ کی صلاحیت بڑھانے کے لیے قائم کی گئی ہے ریڈیو خبر نامانچاری ہے وقت ہے کھیلوں کے خبروں کا آئے سنتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی عبوری انتظامی کمیٹی کے چیئرمن نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ بابر آزم نیوزیلنڈ کے خلاف پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں پاکستان کی قیادت کریں گے جو اس ہفتے شروع ہو رہی ہے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے بعد پانچ میچوں پر مبنی ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کھیلی جائے گی شاہد آفریدی نے ایک ٹوئٹ میں نیوزیلنڈ کے خلاف سیریز میں بابر آزم کے لیے نئے خواہشات کا بھی اظہار کیا پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان چوتھے اور پانچ میں ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی میچ اور پانچ ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کے لیے ٹکٹس آج سے آن لائن دستیاب ہیں کرکٹ کے مدہ ٹکٹس خریدنے کے لیے پی سی بی ڈاٹ بک می ڈاٹ پی کے پر لاؤگان ہو سکتے ہیں سیٹی ٹرافک پولیس لاہور نے پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کے لیے ٹرافک کے جامع انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ایک روزہ میچ جمعے کو دوسرا پندرہ اپریل اور آخری میچ سترہ اپریل کو قدافی سٹیڈیم میں ہوگا اس سلسلے میں سیٹی ٹرافک افسر لاہور نے کہا کہ ایس پی آفسس صدیق ایس پی سٹی شہزاد خان کی نگرانی میں مجموعی طور پر دس ایس پیز پندرہ سو اچھتیس ٹرافک اہلکار ہوتلوں ہواییڈوں قدافی سٹیڈیم اور پارکنگ کے مقامات پر فرائز انجام دیں گے غلط پارکنگ کے خاتمے کے لیے بیس فوک لفٹرز بھی تینات کیے جائیں گے سی ٹی او نے کہا کہ شائقین گمن کالج گلبرگ لائبریڈی پارکنگ اور ال ڈی اے پلازوں میں اپنی گاریاں پاک کر سکیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہوتیل سے قدافی سٹیڈیم اور سٹیڈیم سے ہوتیل تک ٹرافک کے جامع انتظامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ٹیموں کی آمد اور روانگی کے وقت کم سے کم بقت کے لیے سڑکیں بند کی جائیں گی شہریوں کو راستہ ایپ اور راستہ ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس کے ذریعے راستوں کی صورتحال کے بارے میں آگاہ رکھا جائے گا ریڈیو پاکستان کے رمضان پرکٹ فیسٹا کا فائنل سپورٹس ایف ایم نائنٹی فور اور سکورپین نائٹس کی ٹیموں کے درمیان آج رات ایف ایم پاک اسلام آباد میں کھیلا جائے گا میچ رات دس بجے شروع ہوگا ریڈیو پاکستان نے اس ٹورنمنٹ کے احتمام پاکستان کے آئین انیس سو تہتر کی گولڈن جملی تقریبات کے سلسلے میں کیا ہے نامبر آسٹریل وی کرکٹر سٹیو سمیت نے کہا ہے کہ پی ایس ایل ایک بڑا ٹورنمنٹ ہے اور مستقبل میں اس کا حصہ بننا وہ پسند کریں گے اس سے پہلے آسٹریل وی اوپنر ڈیویڈ وارنر نے بھی پی ایس ایل میں کھیلنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اب سنتے ہیں تجارتی خبریں پاکستان کارپٹ مینفیکچرز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسیشن کے سینئر نائب چیئرمن اسمان اشرف نے مختلف برامدی شعبہ کے نمائندہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کے لاہور ایوانی صنعت تجارت کے اعلان کی تعریف کی ہے ایک بیان میں انہوں نے مطاربہ کیا کہ زیر التواری فرنڈ کیسز کی جلد 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 ادایگیاں کی جائیں تاکہ منڈی میں فرمایہ کاری کی قلت کم ہو سکے پاکستان فیرنیچر کاؤنسل روانڈا انٹرنیشنل ٹریڈ فیر میں شرکت کرے گا جو اس سال چھتبیس جولائی سے شروع ہوگا کاؤنسل کے چیف اگریکٹیو آفیسر میاکاشی فشفاق کے مطابق اس میلے میں شرکت کا مقصد نئے کاروباری مواقع تلاش کرنا اور پاکستانی مصنوعات کے لیے نئی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنا ہے پاکستان انڈسٹریل انڈ ٹریڈز اسوسییشن فرنڈ کے چیئرمن نصیم اور رحمان سیگل نے کہا ہے کہ پیداواری لاکت بڑھنے کی وجہ سے سنتیں بند ہو رہی ہیں پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے خواتین کو کیریئر سازی میں مدد دینے اور ان کی محارتوں میں بہتری کے لیے اپنے تربیتی پروگرام شیو انڈس کی ریجسٹریشن شروع کر دی ہے بورڈ کے مطابق اکیس روزہ تربیتی پروگرام خواتین کو بول چال کی بہتر محارتوں سی وی لکھنے کے موزد طریقوں بہتر کاروباری مواقع کی تلاش اور کاروبار زندگی کے توازن کو سمجھنے کے قابل بنائے گا انہوں نے مزید کہا کہ تربیتی پروگرام کا مقصد خواتین کو پیش آورانا طور پر بائی اختیار بنانا ان کے روزکار میں بہتری اور کاروباری محارتوں میں نکھار پیدا کرنا ہے تاکہ وہ ملکی اقتصادی ترقی میں بہتر کردار ادا کر سکیں پاکسان سٹوک ایک سینج میں آئی مندی کا روح جان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈن انڈیکس 31 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 49804 پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم 69 ملین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمین شراط بادلہ کچھ اس طرح رہی امریکی ڈالر قیمتہ خرید دو سو چوراسی روپے آٹھ پیسے اور قیمتہ فروغ دو سو نووے روپے بتیس پیسے پانڈ سٹرلنگ تین سو باؤن روپے انتالیس پیسے اور تین سو ساٹھ روپے اکیس پیسے یورو تین سو نو روپے انہتر پیسے اور تین روپے سترہ پیسے آج کراچی میں دس کرم سونے کی قیمت ایک لاکھ ستاسی ہزار ایک سو ستامر روپے رہی کراچی پورٹرس پر گزیشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ گیارہ ہزار پائنسو اٹھارہ میٹرک ٹن سامان کی نکلو حمل ہوئی جس میں سے اسی ہزار نو سو چون سیس میٹرک ٹن برامدی اور تیس ہزار پائنسو چوراسی میٹرک ٹن درامدی سامان شامل تھا اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں نامبر پلی بیک سنگر احمد رشتی کی آج چالیسیں برسی منائی گئی اس حوالے سے مزید تفصیل لیڈی پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں احمد رشتی چوبیس اپریل سن انیس سو چونتیس کو ہیدر آباد دککن میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے بھارت میں بننے والے فلم عبرت میں اپنی گائیکی کا جادو چکایا سن انیس سو چون میں وہ پاکستان آگئے جہاں انہوں نے ریڈیو پاکستان سے جیسے مقبول نغمے سے اپنے ایک نئے سفر کا آغاز کیا احمد رشتی کی ریلیز ہونے والی پہلی فلم انوکھی تھی اس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا انہوں نے مجموعی طور پر نو سو اکی آون فلمی نغمات ریکارڈ کروائے جن میں اردو نغمات کی تعداد آٹھ سو بارہ تھی انہوں نے سب سے زیادہ مقبولیت ان نغمات سے ملی جو انہوں نے وحید مراد کے لیے ریکارڈ کروائے تھے انہوں نے اپنی گائیکی پر لا تعداد ایوارز حاصل کیے حکومت پاکستان نے انہیں ان کی وفات کے بعد چودہ اگرز سن دوہزار تین کو ستارہ امتیاز عطا کیا تھا اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں اپریل 1961 کو پہلی انسانی خلائی پرواز کی مناسبے سے کل انسانی خلائی پرواز کا عالمی دن منائے جائے گا انسانی خلائی پرواز کا عالمی دن انسانیت کے لیے خلائی دور کے آغاز کے سلسلے میں منائے جاتا ہے اور اس سے آج کی جدید دنیا میں خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اہم کردار کا عیادہ ہوتا ہے اس دن کے فروغ میں تصاویر کی نمائشیں بیرونی خلائی دریافت کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے کانفرنسز اور یادگاری ٹیکٹس جاری کرنے سمیت دیگر سرگرمی اشیاء مل ہیں چین کے خلائی تحقیقاتی ادارے کے مطابق تیز تنین خلائی راکٹ کے انجن کی مرمت کرنے کے بعد اس میں موجود نقائص دور کر دیئے گئے ہیں ادارے کے ترجمہ نے بتایا کہ اس سلسلے میں تمام ٹیکس کامیابی سے مکمل کیے گئے ہیں اور اب موسم موسم کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے ماہرے موسمیات امران احمد صدیقی سے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میپر خاص اور مٹھی میں چالیس ڈگری سینڈگری ریکارڈ کیا گیا جبکہ بھکر بھاول نگر ڈیرہ غازی خان تربت اور چھوڑ میں انتالیس ڈگری سینڈگری ریکارڈ کیا گیا اسلامباد میں زیادہ سے زیادہ تین تیس ڈگری رہا مری میں بائیس لاہور میں چھتیس کراچی میں تینتیس پشاور میں پینتیس کوئٹہ میں اٹھائیس مزفر آباد میں تینتیس گلگت میں چھپیس اور سیرنگر میں پچیس ڈگری سینڈگری ریکارڈ کیا گیا آئندہ چھوڑس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا جبکہ بلائی سین اور شمال مشرقی بلوجستان میں چند مقامات پر گرد آلود ہوائیں یا جھکڑ چلنے کے علاوہ گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے کل ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ وستی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا آج رات بلائی سین اور شمال مشرقی بلوجستان میں گرد آلود ہوائیں جھکڑ چلنے کے علاوہ چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے کل ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجی وزیر آدم نے فیصل آباد اور لاہور میں مستحق افراد میں مفتارٹے کے تھیلے تقسیم کیے ہیں وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کو علاقائی امن کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے وفاقی حکومت نے ریڈی پاکستان کے لیے مالی بہتری کے ایک منصوبے کی تیاری شروع کر دی ہے آزار جمہو کشمیر کے وزیر آزم سردار تنویر علیہ السلام کو توہینی عدالت کی مقدمے میں سزا سنائے جانے کے بعد ان کے عہدے سے بڑھ طرف کر دیا گیا ہے خبرنامہ آپ نے سنا جنیر تھے نوید اکرم سپروائیسر شعبہ اردو شبنم بڑھ مدیر ہوم ڈیس ہماد کیانی دیر فورنڈیس ماجد علی محمود مدیر کھیل کی خبریں محمد الیاس مدیر تجارت سائنس اور فنڈ کی خبریں رزوان خان گوارڈنیشن ایڈیٹر نبیلا شاہین بیریعالہ عبدالباسط خان اور نگرانیعالہ امانولا سپرا یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی مزید خبروں تیسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر